مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک پریگننگ لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کا نام نتالیا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی ڈلیوری کا ٹائم بھی آ چکا ہوتا ہے اور اس وقت نتالیا کی مدر علینا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے نتالیا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ماں فوراں اسے ہسپٹل لے جاتی ہیں لیکن رات کافی ہو چکی ہوتی ہے اس لیے ہسپٹل میں زیادہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتی لیکن وہاں پر ایک نرس ہوتی ہے جو اس کی ڈلیوری کر دیتی ہے اور نتالیا کا بچہ پیدا ہو جاتا لیکن سب اس بچے کو دیکھ کر کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہے تھے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں فلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے نتالیا بھی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک انجل بچے کی پیدائش ہوئی ہے لیکن نتالیا کی مدر ایک سمجھدار اور ایکسپیئنس لیڈی ہوتی ہے اور وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ اب نورمل ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیداؤ گریوٹی پیدا ہوتا ہے وہ لوگ کافی پور پروٹیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور فوراں ہسپٹل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جبکہ نرس انہیں کافی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی ان کے جانے کا ٹائم نہیں ہوا لیکن وہ اس کی نہیں مانتے اور اپنے گھر آ جاتے ہیں جب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تب نتالیا کی مدر اسے ایک عجیب سا کوئسن پوچھتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم یاد کرو کہ اس بچے کا باپ کون ہے لیکن نتالیا کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے پھر اس کی مدر اسے بتاتی ہے کہ یہ کوئی نورمل بچہ نہیں ہے اور اس بات کو ہمیں راز رکھنا اور اگر اس بات کا کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں کئی مسئلتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا پھر وہ بچے کا نام سیلیکٹ کرتے ہیں تب اس کا نام آسکر رکھا جاتا ہے اور آسکر سچ میں نارمل بچہ نہیں تھا کیونکہ اسے سنبھالنا کافی مشکل تھا جب وہ لوگ اسے اکیلا چھوڑتے تھے تو وہ چھت سے ہی چپک جاتا تھا اور دیر تک وہیں چپکا رہتا تھا یہ دیکھ کر اس کی نانی اس کے لیے کافی بیلٹس بناتی ہیں تاکہ وہ بچہ زمین پر ہی رہے اور چھت کو بھی وہ کافی سوف اور لائٹ ویٹ بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کو چوٹنا لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے باہر اکیلا چھوڑ دیا تو وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور سپیس میں کہیں چلا جائے گا تب ہی وہ لوگ آسکر کے لیے کافی کانشیس ہوتے ہیں اور اس کی نانی اور اس کی ماں اس کا کافی خیال رکھتے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آسکر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ گھر پر ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی نانی اسے باہر جانے نہیں دیتی گھر رہ کر وہ موسٹلی ٹی وی پر سوپر مین کی کارٹونز دیکھا کرتا تھا اور وہ خود بھی یہ امیجن کرتا تھا کہ وہ بھی ایک سوپر ہیرو ہے پھر آسکر کئی دفعہ اپنی مدر نتالیا سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ لوگ اسے باہر جانے کیوں نہیں دیتی لیکن وہ اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں آسکر کھڑکی سے باہر کئی دفعہ لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا اور اپنی جیسے بچوں کو بھی جو سکول جا رہے ہوتے ہیں اور حسرت بھری تنگاہوں سے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتا تھا اور آزاد زندگی کو بہت میس کرتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ شاید ہمیشہ کے لیے یہاں قید میں رہے گا پھر ایک دن آسکر گھر کی اس کیٹ سے تنگ آ کر کھڑکی سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نانی اس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ کافی غصے میں آ جاتی ہے یہ انسیڈنٹ دیکھنے کے بعد اس کی نانی ساری وینڈوز کو سیل کر دیتی ہے اور آسکر کو سمجھاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا نہ ان بچوں کی طرح جو سکول جاتے ہیں اور وہ گھر پر ہی رہ کر پڑے یہ سن کر آسکر کی مدر کافی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کب تک ہم اس کو اس قید خانے میں رکھیں گے ایک نہ ایک دن اس نے باہر جانا ہے پھر آسکر کی مدر اس کے لیے ایک جیکٹ لکھر آتی ہے جس کی پاکٹس میں وہ دو پتھر رکھتی ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے وہ اپنی مدر کی بات نہیں سنتی اور آسکر کو باہر لے جاتی ہے اور ساتھ میں وہ آسکر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سوپرمن کی طرح اپنا راز کسی کو نہیں بتائے گا ورنہ وہ بھی کبھی سوپرمن نہیں بن سکے پھر ایک دن آسکر اپنی مدر کے ساتھ کچھ سمان پرچیس کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بچی سے ٹکرا جاتا ہے اس بچی کا نام اگاتہ ہوتا ہے ایگاتہ کا سارا سمان اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ آسکر پر کافی چلاتی اور آسکر کو دو پانی کی باٹلز دے دیتی ہے کہ اب تمہاری پنیشمنٹ یہ ہے کہ تم اسے میرے ساتھ میرے گھر لے کر جاؤ گے لیکن آسکر اس کے لیے انکار کر دیتا ہے لیکن آگاتہ اسے بہت انزسٹ کرتی ہے تب آسکر اس کے لیے رازی ہو جاتا ہے اور اپنی مدر کو بغیر بتائے وہ اس بچی کے ساتھ چلا جاتا ہے اب آسکر کے ہاتھ میں دو بھاری باٹلز ہوتی ہیں اور اس کے پاکٹس میں پتھر بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کافی ہیوی محسوس کر رہا ہوتا وہ اپنی پاکٹس سے دونوں پتھروں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اب آگاتہ کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے پھر آگاتہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ آسکر سے پانی کی باٹلز مانگتی ہیں لیکن آسکر پانی کی باٹلز دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ پانی کی باٹلز اسے دے دی تو وہ ہوا میں اٹھ جائے گا چونکہ آگاتہ نا سمجھ ہوتی ہے اور وہ آسکر سے باٹلز چین لیتی ہے جیسے ہی وہ آسکر سے باٹلز لیتی ہے وہ ہوا میں اٹھ جاتا ہے وہ جگہ چاروں طرف سے کافی بند ہوتی ہے اس لئے آسکر زیادہ انچا نہیں اٹھتا اگتہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور چلا کر اسے سوپرمین کہتی ہے آسکر اسے ہیلپ مانگتا ہے یہ سن کر اگتہ فورا اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنا ایک پنگ کلر کا بیک اٹھا کر لاتی ہے جو پتھروں سے بھرا ہوتا ہے اور ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ان پتھروں کو وہ اپنی پاکٹس میں رکھے گا جو کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا ان کا یہ پلان اچھا ثابت ہوتا ہے اور آسکر نیچے آ جاتا ہے پھر ان کی گہری دوستی ہو جاتی ہے پھر آسکر اگتہ کو کہتا ہے کہ تم پرامیس کرو کہ اس بات کو سیکرٹ رکھو گی اور کسی کو نہیں بتاؤ اور دوسری طرف آسکر کے گائب ہونے کی وجہ سے اس کی مدر اور اس کی نانی کافی پریشان ہوتی ہیں وہ اسے کافی ڈھونڈتی ہیں اور وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ وہ شاید ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ جو پتھر اس کی مدر نے اس کی پاکٹس میں رکھے ہوتی ہیں وہ انہیں زمین پر گرے ہوئے ملتے ہیں پھر آسکر اسی بیک کے ساتھ جو ایگتہ نے اسے دیا تھا گھر آ جاتا ہے اور اپنی مدر کو ایگتہ کے بارے میں بتاتا ہے پھر اس کی مدر اس سے پوچھتی ہے کہ کہیں تم نے اپنا راز اسے تو نہیں بتا دیا لیکن وہ اپنی مدر سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے نہیں بتا دیتا پھر آسکر اور ایگتہ کہیں دن تک ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے پھر ایک دن آسکر کی مدر کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایگتہ اس راز کے بارے میں جانتی ہے پھر اسی دن کے بعد اس کی مدر اسے ایگتہ سے ملنے نہیں دیتی لیکن ایگتہ کافی دفعہ آسکر سے ملنے ان کے گھر پر آتی تھی لیکن نیتالیا اسے دروازے سے ہی بھیج دی پھر ان لوگوں کے آس پاس کی لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آسکر کی مدر اور نانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں تب ہی وہ اسے گھر سے زیادہ باہر آنے نہیں دیتی اور وہ سکول بھی نہیں جاتی پھر اس بارے میں وہ پولیس کو بتا دیتی پھر اگلی دن پولیس ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو وارن کرتی ہے کہ وہ آسکر کو کل سے سکول بھیجیں اور مجبوراً ان لوگوں کو آسکر کو سکول بھیجنا پڑا پھر آسکر کی مدر اس کے ساتھ سکول جاتی تھی اور انہیں اس بات کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ آسکر ایک نورمل لائف نہیں جیسے پھر وہ آسکر کو لے آتی ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں اس کی مدر اس ساری بات کو سمجھ جاتی ہے اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بہت دور ایک جگہ پر رہنا شروع کر دیتے ہیں کافی سال گزر چکی ہوتے ہیں اب آسکر بھی جوان ہو جاتا ہے اس کی مدر کافی اولڈ ہو جاتی ہے اور اس کی نانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آسکر کے پاس اب تک وہ بیگ ہوتا ہے جو ایگتہ نے اسے دیا ہوتا ہے وہ اس بیگ کو کبھی بھی اپنے سدور نہیں کرتا تھا ایون کے سوتے وقت بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سوتا تھا لیکن آج بھی اس کا لائف سٹائل جینے کا وہی طریقہ گھر میں رہ کر ہی وہ زندگی گزارت اور اس کی زندگی سیکرٹ پر ہی چل رہی ہوتی ہے آسکر کی مدر اور وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے آسکر اب اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہو گیا تھا اس راز کو چھپاتے ہوئے وہ کافی تنگ آ چھپتے پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا کو اس کی بارے میں پتا چل جائے گا تو وہ تھوڑے ہی وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا جیسے اس کا آئیڈیال مین سوپر مین اور اس کے اوپر بہت سے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے لیکن اس کی مدر ایسا کچھ نہیں جائے لیکن اس کی مدر اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو کیونکہ اس کی مدر کو ایسا لگتا تھا کہ اگر دنیا کو اس راز کا پتا چل گیا تو وہ اسے کھو دے پھر وہ اپنی ماں کی خاتف سبر کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا سبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ اپنی مدر کو بغیر بتائے گھر سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ ایک میجک شو میں چلا جاتا ہے جہاں لوگوں کی ٹیلنٹ کو دکھایا جاتا ہے اور وہ پہلی مرکبہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے وہاں چلا جاتا ہے پھر اسی رات وہ شو ہٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ماں بھی وہ شو دیکھ لیتی ہے اس معاملے میں آسکر کی مدر بے بست تھے کافی لوگ آسکر کو ٹی وی پر دیکھ چکی ہوتے ہیں اور وہ فیمس بھی ہو چکا ہوتا ہے پھر اگلے دن وہ ایک آدمی جس کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے اسے ملتا ہے اور اصل میں وہ آدمی کانٹینٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ آسکر کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مشہور ہونے میں مدد کر سکتا ہوں ہم بہت بہت بڑے شو اورگنائز کریں گے جس سے تم فیمس ہو جاؤگی پھر وہ آسکر کو ایک بہت بڑا گھر دے دیتا ہے پر فارمس دکھاتے ہیں اور راتو رات آسکر بھی ایک فیمس پرسنیلٹی بن جاتا ہے اور بعد میں آسکر کو نام دیا جاتا ہے دا مین ویڈاوٹ گریوٹی وہ لوگ اپنے کام میں کافی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی پیسہ بھی کما لیا ہوتا ہے لیکن پھر ایک دن آسکر کو اس بات کا ریلائز ہوتا ہے کہ جو ڈرین اس نے بچپن میں دیکھا تھا سوپر مین بننے کا وہ سوپر ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک کٹ پتلی بن چکا ہے جسے لوگ اپنے انجوائیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی تو لوگ اسے فوٹو شوٹ میں بھلاتے تھے اور کبھی کسی میجک شو میں پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سب ناپسند ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری بکس لکھے جاتی ہیں بہت سارے میکزینز چھپتے ہیں اور کچھ ایسی ڈاکومنٹریز جس میں اس کی نانی اور اس کی مدر کو کافی برا پریزنٹ کیا جسے آسکر کو کافی برا لگتا ہے اور پھر ایک آخری شو ہوتا ہے جس میں اسے انجل کا کاسیوم پہنایا جاتا ہے جو اسے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی انجل نہیں ہوں اسے کافی حصہ آتا ہے اور وہ شو میں ہی لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا پھر وہ اپنے مدر کو کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر وہ اپنے ایجنٹ کو کہتا ہے کہ بس میرا کام یہیں تک تھا مجھے اب مشہور نہیں ہوں اور مزید وہ یہ کام نہیں کرتا اس کا ایجنٹ اسے سمجھاتا ہے کہ تم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی لیکن آسکر ان سب سے تنگ آ چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جا کر یہ کہہ دو کہ دا مین ویڈاوٹ گریوٹی مر چکا ہے یا ہوا میں کہیں پر اٹھ گیا ہے پھر وہ اپنی ماں کو بھی گوڈ بائی کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک الگ زندگی جینا چاہتا ہے اور اگلے دن نیوز پر یہ خبر آ جاتی ہے کہ دا مین ویڈاوٹ گریوٹی مر چکا ہے اور بہت سے لوگ اس پر ترہ ترہ کی اکلیم کرتے ہیں آسکر کی ماں اب اکیلی رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور کئی ویزیٹرز آسکر کی بارے میں پوچھنے ان کے گھر آتی جاتے تھے لیکن وہ کچھ بھی ان لوگوں کو نہیں بتا اور پھر کافی سال گزر جاتے ہیں پھر آسکر کی مدر کی بھی ڈیٹھ ہو جاتا لیکن آسکر ابھی تک زندہ تھا وہ ایک الگ لائف سٹائل سے اپنے زندگی گزار رہا تھا اس نے کافی بڑی داری رکھ لی تھی اور ویلچیئر پر رہتا تھا تاکہ دنیا کو کبھی بھی اس کی سیکرٹ کا پتہ نہ چاہتا وہ اپنا نام بھی چینج کر چکا تھا اور ایک ہوتل میں ریسپشنسٹ کی جاب کرنے لگا سب لوگ اس کے ساتھ کافی اچھا ٹریٹ کرتے تھے اور ایک دن اس کی بچپن کی فرنڈ ایگیتہ اس سے ملتی وہ آسکر کو اس پنک بیگ کی وجہ سے پہچانتی ہے جو آج بھی آسکر کے ساتھ تھا جو اسے بچپن میں اس نے دیا تھا اور اس بیگ کی وجہ سے ہی وہ زمین پر رہا اور اس کی شادی بھی نہیں ہی وہ دونوں ایک دوسری سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایگیتہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں کی کیونکہ اب ایگیتہ کا کریکٹر اچھا نہیں رہا اس کا مقصد صرف پیسے کمانا بن گیا وہ کافی مرتبہ کئی میلز کے ساتھ اسے ہوتل میں آیا کرتی تھی جہاں پہ آسکر تھا جسے دیکھ کر آسکر کو بہت دورا لگتا تھا آسکر کئی دفعہ اپنے دل کی بات ایگیتہ کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے لیکن وہ کافی بدل چکی ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو اگنور کر دیتی ہے اس بات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آسکر نے ابھی تک اسے اپنے دل سے نہیں نکالا ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں اور دونوں شادی کر لیتے ہیں اور پھر اسی گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بچپن میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی